بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالی محمد پر میں ہوں مردراز گوندل میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں جو اس وقت ہے چونکہ یہ الیکشن کے حوالے سے سب سے بڑی خبریں ہیں اور اب صدر صاحب کے ستاون اے الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ کی جو شک ہے اس کے اختیار استعمال کرنے کے بعد ان کو الیکشن کمیشن اپ پاکستان سے جواب آ گیا ہے الیکشن کمیشن اپ پاکستان نے کیا کہا ہے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں کیا وہ اکڑ گئے ہیں اور ایک گورنر خیبر پختون خان نے بھی سپریم کورٹ کو اور عدالتوں کو خاص کر ان کو پشاور ہائی کورٹ کا طلب کر رکھا ہے جواب مانگ رکھا ہے اس کا جواب بھی دے دیا تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن کا صدر پاکستان کا اختیارہ آپ کو یاد ہوگا آج سے دو روز قبل چیف الیکشن کمیشنر خود جب سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوئے جب عدالت نے ان کو بولایا تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا دیکھیں جی ہمارا اختیار تو نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا لیکن الیکشن تاریخ یا تو صدر صاحب دے سکتے ہیں یا پھر گورنر دے سکتے ہیں یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے کھڑے ہو کے اب صدر صاحب نے کل ان کو خط لکھا اور ان سے یہ کہا کہ جناب آپ الیکشن ایکٹ دوزہ سترہ کی شکس ستاون اے کے تحت مساورت کے لیے بیس فروری کو ایوان سدر تشریف لائیں تاکہ الیکشن کا انقار یقینی بنایا جا سکے اور اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر ان کی بے حصی کے اوپر مایوسی کا اظہار کیا کہ ایک آئینی تقاضی ہے آپ وہ پورا نہیں کر رہے اب اس کے بعد آج الیکشن کمیشنر پاکستان کا ایک اجلاس ہوا کل بھی جلاس ہوا تھا کل جو ان کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ بیمار ہیں اس کے باوجود آئیں آپ کو حرام سے بٹھائیں گے آپ کو جلدی فری کر دیں گے لیکن یہ پیش نہیں ہوئے تھے اس کی میں وجہ پتا دیتا ہوں کہ ان کو ان کی قانونی ٹیم نے کہا تھا جی آپ پیش نہ ہوں کیوں پیش نہ ہو جی پہلے کوئی چیف الیکشن کمیشنر پیش نہیں ہوتا رہا جب آپ اپریل کے اندر آپ نے عمران خان کی حکومت کا معاملہ کروانا تھا تب تو آپ پیش ہو گئے تھے تو کرتے کرتے یہ چار بار سکندر سلطان راجہ پیش ہو چکے لیکن کل قانونی ٹیم نے کہا تو یہ پیش نہیں ہوئے آج ان کا اجلاس ہوا اور صدر صاحب کا جو کل ان کو خط ملا ہے اس خط کے حوالے سے ان کو پتا ہے کہ بیس تاریخ کو مشاورت میں شامل نہ ہوئے تو صدر صاحب الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں گے سپریم کورٹ کو کہہ دیں گے یا سپریم کورٹ بھی ان سے جواب طلبی کر رہی ہے ریکارڈ مانگ رہی ہے وہ سارا کچھ ہے اس کے بعد انہوں نے آج ایک اجلاس بلائیا اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صدر پاکستان کو ان کے خط کا جواب دیا جائے گا اب ہوا تو یہ ہے کہ صدر صاحب نے کوئی پہلا خط تو نہیں لکھا صدر صاحب نے اس سے پہلے بھی خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ الیکشن نوے روز کے اندر کرائیں اس خط کا جواب نہیں دیا گیا آج جرح خبر دیکھ لیجئے کہ آج کیا ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صدر مملکت کو خط کا جواب آج ہی دیا جائے گا بہت اچھی بات ہے آپ خط کا جواب دیں گے تو وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا اور کم از کم آگے چل کے وہ آپ کو اس حوالے سے اس حوالے سے وہ بتایا جی دعوت پر ایوانِ صدر چیف الیکشن کمیشنر جائیں گے جس کا مطلب ہے خط کا جواب ہو گیا بیس فروری کو سکندر سلطان راجہ ایوانِ صدر جائیں گے بھائی یہ دو روز پہلے سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو فرما رہے تھے کہ جناب وہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی تھی تو تب تک تو آپ کو سمجھ آ رہی تھی لیکن آپ کو اچانک آج کس طرح سے یہ سمجھ آیا کہ الیکشن کی تاریخ دینے کے اختیار صدر کو ہے یا نہیں ہے تو اب اس طرح سے چیزیں چلے گی نہیں لیکن اس سے جو الامنگ سیچویشن ہے کہ صدر پاکستان آئین کے تحت ریاست کے ہیڈ ہے اب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سپریم کورٹ پیش نہیں ہوتے وہ اتنے دھرلے والے آدمی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ آپ اسلامباد کے اندر بلدیاتی الیکشن کروائیں وہ اسلامباد کا الیکشن نہیں کرواتے آج وہ کیا فرمارے ہیں ان کے مطابق جی صدر مملکت نے خط کے اندر الیکشن کمیشن کے حوالے سے نامناسب الفاظ استعمال کیے کیا سکندر سلطان راجہ کو گالیاں دیں ہیں کیا ان کی کوئی تزہیق کی ہے ان کی شان میں کیا گستاقی ہو گئی ہے ان میں صرف اتنا کہا گیا کہ بھائی الیکشن کروائیں اور الیکشن کروانے کے حوالے سے آپ کے کردار مایوس کن ہے اور آپ بیس پروری کو تشریف لائیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں وہ عمران خان ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے پیچھے کوئی مضبوط بوٹ ہو آپ کو جب مضبوط بوٹ پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں یہ ہو گئی پہلی خبر میں نے آپ کو دی ہے دوسری خبر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج نجم سیٹھی نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملہ کیا کیسے آپ جانتے ہیں کہ کل کراچی کے اندر ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد ایک تو اس کی ذمہ داری وہ جو پاکستان کا دشمن ہے اس نے قبول کر لی اب اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد ہوا یہ کہ آج ہی خبر پی ایسل کی جو تمام فرنچائز مالکان ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام میچز کرائیں گے لیکن آج اچانک سے نجم سیٹھی صاحب جو ہے دس بچ کے چبن منٹ کے اوپر جاگتے ہیں پتہ نہیں کس میں سے جاگے رات کس کے وہ اثر کے اندر رہے جس وجہ سے شاید وہ ذرا ہوش و آباس میں نہیں تھے تو انہوں نے لکھا جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے آپس میں معاہدے تھے وہ ٹوٹنے کی وجہ سے ٹی ٹی پی نے اعلان کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف سٹیٹ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے کریں گے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے ہم نے صرف اور صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر حملے کرنے جس کا مطلب ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا ان کا معاہدہ تھا وہ معاہدہ ٹوٹ گیا اب وہ ہمارے پر حملے کریں گے یعنی جس کو نہیں بھی پتا آپ کے ملک میں غیر ملکی کھلاڑی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت سارے اقدامات ہیں تو آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی حملے ہونے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں رک جانی ہیں یہ کون بول رہے ہیں یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا وہ سربراہ جس کو شہواز حکومت لے کے آئی ہے اب یہ بھی یہاں رکی نہیں ہے اور لکھا ہے نجم سیٹھی نے وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ ہو ملک پہ حملہ ہو وہ ٹھیک ہے لیکن پی ایسل کو کوئی خطر بھائی پی ایسل ہم سب کا ایبنٹ ہے یہ پاکستان کا ایبنٹ ہے نجم سیٹھی کا نہیں ہے لیکن اس کی آڑ میں لگتا یہ ہے کہ نون لیک کے لگائے ہوئے بندے نے ان کو سبق سکھا دیا اب ذرا اندازہ اس بات سے کر لیجئے کہ یہ چیزیں ہوتی وہ نظر آ رہی ہیں تو درمیان میں ایک چیز میں نے وہ گوانر خیبر پختونخواہ پر یہ آپ کو بتانی تھی ان کا جی عدالت میرے لیے معزز ہے لیکن مجھے عدالت بلا نہیں سکتی ان کا جی آئین نے مجھے بھی تحفظ دیا الیکشن کی تاریخ حدالت میں نہیں اپنے دفتر سے دوں گا اب آپ کو الیکشن کی تاریخ یہاں پہ تو خیبر پختونخواہ میں دینی پڑے گی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ پنجاب میں تو آپ پلی لیے رہے ہیں ہم نے اس سمریکوں پر دستخط نہیں لیے لیکن خیبر پختونخواہ میں تو آپ نے دستخط کیے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا سے ڈیلے کریں گے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اب میں آپ کو اور تجربہ کاروں کو چونکہ لائے ہیں تو بتا دیتا ہوں تجربہ کاروں کو لانے کی وجہ سے جب پشاور والا واقعہ ہوا تھا پولیس لائنز والا تو شیواز شریف گئے تھا پچھتے دس سال کے فنڈز کا حساب مانگا تھا کہ دس سال کے فنڈز کا حساب ملنا چاہیے اب جو کراچی کے اندر واقعہ ہوا ہے کیا اس کے اوپر بھی فنڈز کا حساب کراچی والوں سے یعنی حکومت سے مانگا جائے گا یا پھر آج کل صرف تحریک انصاف سے ہی سوال پوچھنے کا حکم ہے اور آپ ذرا خبر ایک اور لے لیجیے خبر یہ ہے کہ ڈیفارٹ کی خبریں ہم سنتے ہیں آج خاجہ آصف نے یہ کہا ہے جس کو دنیا نیوز نے کوٹ بھی کیا ہے پاکستان ڈیفارٹ ہو نہیں رہا ہو چکا ہے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا اب اس کا مطلب ہے پاکستان کی حکومت اور شہباز کابینہ اوفیشلی اعلان کر رہی ہے کہ پاکستان ڈیفارٹ کر چکا ہے پاکستان دیوالیا ہو گیا ہے اب یہ کوئی اور بات کرتا تو شاید آپ اس کے اوپر کیس کر دیتے ایف آئیہ لگا دیتے کچھ نہ کر لیتے لیکن یہاں پہ چیزیں ہمیں ہوتی وہ نظر نہیں آ رہی اب اس کا مطلب ہے کہ تجربہ کاروں کو جو لے کے آئے ہیں اور آنے والوں کو بہت مبارک ہو کہ چھے فیصد گروت کے ساتھ کرتی معیشت آپ کو پسند نہیں تھی اب ذرا پھر آپ برداشت کر لیجئے سارا کچھ ہوئے اور اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا ذمہ دار جیمران خان ہے اب خبر ذرا لے لیجئے یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دودھ ڈائپرز سابن سمیت متعدد اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جناب اور وہاں پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اور برائلر گوشت آج چھے سو چون روپے کے اوپر پہنچ گیا ذرا ایک اور خبر لے لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ چراغ سب کے بجینگے ہوا کسی کی نہیں ہے یہ سب پہ آئے گا آپ ان کو لے کے آئے ہیں پاکستان کی عوام نہیں ہے پاکستان کی اداروں کو بھی کرنا پڑے گا عمران خان کے دور میں تو کووڈ بھی تھا سب کچھ تھا معیشت اگر خراب تھی تو اس زمانے میں تو آپ کو 23 مارچ کی پریڈ جو ہے وہ منسوخ نہیں کرنی پڑتی تھی تو اب عامر سعید عباسی صاحب دنیا نیوز کے کورسپانڈنٹ ہے انہوں نے خبر دی ہے کہ فائد چاری مہم کے طاعت اس سال یوم پاکستان 23 مارچ کو فوجی پریڈ نہیں ہوگی اب اندازہ کر لیجئے کہ وہ جو کہا گیا تھا جب حکومت آئی تھی تھی پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں دیکھیں آپ کی سٹاک ایکچینج اوپر جا رہی ہے ڈالر سٹیبل ہو رہا ہے پھر اس آگڈار کو اس سرکاری جہاز کے اوپر اشتہاری کو لائے گیا تو بہت مبارک ہو اس بار پریڈ نہیں ہوگی کیونکہ حالات ملکی بہت خراب ہے لیکن عمران خان کے دور میں حالات بہت اچھے ہیں یہاں پہ عمران خان کے دور میں ملکی مشد اتنی خراب تھی کہ اس کے دور میں یہ فوجی پریڈ بھی ہوا کرتی تھی اب ذرا ایک اور خبر لے لیجئے کہ جناب علی اب ایک مذہبی سیاسی جماعت سے کل ایک پریس کانفرنس کروائی گئی انہیں کہا جی آپ وہ واپس لیں مہنگائی بھلا ورنہ اگلے بہتر گھنٹوں کے در ہم مہم شروع کر دیں گے اب خبر اس وقت یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور الیکشن چونکہ ملتوی کرانا ہے تو بہانہ ہوگا پیٹرل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جس کے بعد ہنگامہ ہوگا اور صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے بعد آپ ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو کرتے ہوئے اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے کیا اس سے پاکستان کا مسئلہ حال ہو جائے گا کیا یہ پاکستان کی خدمت ہے کہ آپ مرضی سے سیاسی جماعتوں کو استعمال کریں ان چیزوں کو تو یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری جانبی نون لیک کے رہے جی مبینہ آرڈیو لیکس پہ وہ جارہانہ رویہ اختیار کرے گی اور اس معاملے کو تمام قانونی فورنس پہ اٹھانے کے لیے مشابرہ شروع کر دی گئے بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لیک کالز کس نے کی ہیں سوال تو یہ ہونا چاہیے کون اس کے پیچھے ہے کون سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے سوال اس پہ ہونا چاہیے دوسری جانبی آج عمران خان کا بڑا اہم جلاس ہے ان کی چودری پرویز لائی سے ملاقات ہونی ہے ان کی شیخ رشی سے ملاقات ہونی ہے اور ملاقات میں پی ٹی آئی اور کافلی اپنا عیندہ کا لاحمل اور شیخ صاحب چونکہ رہائی ہو کے ان کی آ رہی ہے دوسرا پاکستان تحریکین صاحب نے بدھ سے جیل بھرو تحریک اعلان کیا ہے تو پی ٹی آج پراپر لاحمل طے کرے گی کون پہلے گرفتاری دے گا کس طرح سے واگے چلیں گے تو آج کے دن اس لحاظ سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اپنا بہت شرح خیال لکھئے گا خدا حافظ